رجب طیب اردوگان خلافت عثمانیہ کا جذبہ اپنی دل میں رکھنے والا وہ مسلم لیڈر ہے جو آج پوری دنیا کے اندر ایک کامیاب لیڈر مانا جا رہا ہے دنیا بھر کے تمام مسلمان اس لیڈر کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں آج ہم آپ کو اس لیڈر کی زندگی سے متعلق کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ لیڈر رجب طیب اردوگان ترکی کے ایک معمولی کوسٹ گارڈ کے گھر میں 26 فروری 1954 کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام احمد اردوگان والدہ کا نام ٹین زائل ہے دو بیٹے اور بیٹیاں ہیں جب طیب اردوگان تہرہ سال کے تھے تو ان کی فیملی استمبول میں جا بسی ان کے فیملی کے مالی حالات اس قدر اچھے نہیں تھے تو رجب طیب اردوگان کو بچپن ہی میں اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹوفیاں ڈبل روٹھی اور شربت تک بیچنا پڑا شروعاتی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی جہاں اسلامی اور دنیوی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس عظیم لیڈر نے 1965 میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا یعنی یہ حافظ قرآن بھی ہیں اس کے بعد استمبول امام خطیب ہائی اسکول میں ماہرین سے تعلیم حاصل کی اور 1973 میں میٹرک پاس کیا اسی طرح اور بھی دوسرے بہت سے ایگزام پاس کرنے کے بعد ایوب ہائی اسکول سے ڈپلوما کی سند بھی حاصل کی اس کے بعد مرمرا یونیورسٹی سے کومرس ایکنومکس کے شعبے میں داخلہ لیا ایڈمیشن لیا اور 1981 میں بزنسی ایڈمینسٹریشن کی ڈگری حاصل کی رجب طیب اردگان نے انیس سو انہتر سے لے کر انیس سو بیسی تک یعنی چودہ سال کے درمیانی حصے میں اپنی ٹیم کے ساتھ سیاسی تجربات اور ڈسیپلنسی کا جو ایک بہترین لیڈر بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے رجب طیب اردگان انیس سو چوراسی میں استمبول کے ظلہ بے اوغلو کی ایک تحصیل کے صدر بن گئے پھر استمبول شہر کے صدر بن گئے اور انیس سو پیچاسی میں رفا پارٹی کے مرکزی قرارداد کمیٹی کے رکن مقرر ہوئے طیب اردگان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کھیں خصوصا جوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف مڑا ستائیس مارچ انیس سو چورانوے میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردگان ملک کے سب سے بڑے شہر استمبول کے گورنر منتخب ہوئے اور انیس سو چورانوے سے انیس سو اٹھانوے تک استمبول کے میئر رہے انیس سو ستانوے میں رجب طیب اردگان نے ایک جلسے ہام میں ایک شہر پڑا تھا جو یہ ہے گمبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں مسجدیں ہماری فوجی چھاؤنیاں ہیں نیک مسلمان ہمارے سپاہی ہیں کوئی دنیاوی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی اس جلسے کے ختم ہونے کے فوراں بعد اس شہر کی وجہ سے بارہ دسمبر انیس سو ستانوے کو جیل جانا پڑا جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استمبول کے گورنری سے معزول کر دیا گیا تھا اور پھر کچھ ہی سالوں بعد یہ بندہ دو ہزار تین کے الیکشن میں وزیر آزم بنا اور پھر اگست دو ہزار چودہ کو ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ رجب طیب اردوگان کو ترکی کا صدر یعنی پرائم منسٹر کے طور پر بھی منتخب کر لیا اور پھر ابھی کچھ ہی دن پہلے اٹھائیس مائی دو ہزار تیہیس کے ریزلٹ کے بعد رجب طیب اردوگان نے پھر سے جیت کر اتحاس قائم کیا موسیقی